امران خان صاحب کی گورنمنٹ میں ایک اور سکینڈل جو ہے وہ آیا ہے جو کہ رنگ روڈ کا سکینڈل ہے اور اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ اپوزیشن مطالبہ کریے کہ پرائیم میسٹر خود ریزائن کریں اور یہ ایک بہت بڑی کرپشن ہوئی ہے جس میں پرائیم میسٹر کے دو اہم ترین لوگ غلام سرور صاحب اور دورفی بخاری صاحب کو نواز آگیا ہے اس کی کچھ ڈیٹیلز جو ہیں آپ سے میں شیئر کر لوں اس کے بعد اس پر ضرور بات کریں گے کیونکہ حکومت کے مطالب تاثر یہ ہے کہ یہ پرائیم میسٹر کو پتہ ہی نہیں تھا اچانک ان کو ایک کال آئی اور پرائیم میسٹر سے کال آئی یا پرائیم میسٹر کو میسج آیا اس میں بتایا گیا کہ جناب یہ آپ کی ناک کے نیچے یہ طرح بڑا میسیف سکینڈل ہے جو پینامہ جی طرح بڑا ہوگا اور بہت جلد آب عدالتوں کے چکر لگا رہے ہوں گے تو اس سکینڈل کو دیکھے جس میں پرائیم میسٹر نے فوری طور پر جو ہے وہ کمیسٹر کو ریلمنٹ لوگوں کو بلا کے پوچھا انہوں نے سب نے کہا ایوریتھنگ اوکے لیکن پرائیم میسٹر نے کیونکہ اپنے طور پر پتہ کرایا تو پاچھلا ایوریتھنگ اوکے تو پھر پنڈی کے کمیسٹر کو بھی غالبا فارق کیا گیا دوسروں کو فارق کیا گیا پھر ایک اور کمیسٹر کو لائے گیا جنہوں نے انکوائری کی یہ انکوائری جو ہے اس کی رپورٹ بیرے سامنے موجود ہے اور اس رپورٹ کے اندر جو ہے وہ بڑی الارمنگ باتیں کی گئی ہیں اس رنگ روڈ سکینڈل کو لے کے سب سے پہلے آپ کو بتا دوں یہ سکینڈل ہے کیا بسیلی پنجاب حکومن دوزار سترہ میں راول پنڈی پر ٹرافک کے دباؤ کم کرنے کے لیے چالیس کلومیٹر کی رنگ روڈ برانے کا فیصلہ کیا تھا یہ انصوبہ کیونکہ گورنمنٹ آگے پیش ہو گئی تو ٹھوس ہو گیا لیکن اچانک جو ہے عبران خان صاحب کے دور میں یہ ایک ڈیٹ سال پہلے ایک دم ایکٹیو ہو گیا اور اس میں چالیس کلومیٹر پلس چھبیس کلومیٹر کا اضافہ کر دیا گیا اب یہ جو اس میں نقشہ بھی چینج ہوا منظور چدہ نقشہ بھی چینج ہوا اور کوئیسٹین یہ اٹھا کے باثر لوگوں کو باثر شخصیات ہاؤزر کی سوائیٹی سے وابستہ ہیں ان کو فائدہ پچانے کے لیے نہ صرف یہ چھبیس کلومیٹر ایڈ کیا گیا ہے بلکہ نقشہ بھی چینج کیا گیا ہے سابق کمیشنر کو محتل کیا گیا محمود احمد صاحب کو اور یہ پتایا گیا کہ محتل ہونے والے لینڈ ایکوڈیشن کمیشنر وسیم تابش نے سڑک کے لیے زمین کے حصول کے غر سے غلط طریقہ کار سے دو ارب تیس کروڑ کا معوضہ ادا کیا ارازی حاصل کرتے ہوئے سنگجانی معروف خاندان کو فائدہ پچایا اس کے علاوہ اس میں کافی ہاؤزنگ سائٹیز جو ہیں ان کا فائدہ پتایا گیا کہ جنہوں نے فائلیں بیج دی خاص طور پر ایک جگہ جہاں پہ یہ بنی نہیں سکتا تھا ایک بڑی سڑک چل رہی تھی اس کے لیے انہوں نے اس کے بعد زگزگ کر دیا سڑک کو اور وہ ائرپورٹ کے پاس پنڈی کا جو ائرپورٹ ہے اس کے پاس اس کی ایکسٹرا سیول ایوییشن کے این او سی کے بعد پرمیشن دی گئی زلے ایتھارٹی نے اس کے اوپر سوال اٹھا کہ یہ بیسیکلی کس طرح وہاں پہ پرمیشن مل گئی ایک تو ائرپورٹ ہے ائرپورٹ کے قریب ہاؤزنگ سائٹی کو پرمیشن مل نہیں سکتی پھر آپ نے وہاں پہ ان کو پرمیشن دے دی سیول ایوییشن کی طرف سے منسٹری کی طرف سے موبائلہ طور پر این او سی گیا زلے انتظامیہ نے پرمیشن دے دی اور وہ پرمیشن دینے کے بعد وہاں پہ نوہ ہاؤزنگ سائٹی ہے نوہ ہاؤزنگ سائٹی انہوں نے کوئی نو سو ستر کنال زمین تھی اس کی بیس زار فائلیں جو ہیں وہ بیچ بھی چکے ہیں ابھی تک اور وہ کروڑوں اور روپے کا فائدہ بھی وہ لے چکے ہیں اور یہ اب معاملہ آ چکا ہے جنہوں کے پیسے تھے عام پاکستانیوں کے وہ بھی اب جو ہیں وہ ڈوب گئے ہیں اور یہ نوہ کمپنی جو ہے اس کے مالک ہے اس کے مطلق کہا جالا ہے کہ غلام سرور صاحب سے ان کا بڑا قریبی فیملی تعلق ہے اور اس بات کو کل پریس کانفرنس میں غلام سرور صاحب نے خود بھی ایکسیپٹ کیا کہ جو نوہ ہاؤزنگ سائٹی ہے جس کے مطلق یہ خاص طور پر کہا جا رہا ہے کہ اور ہاؤزنگ سائٹی ساتھ ان کو بھی فائدہ ہوا ان کے ساتھ ان کے خاندانی تعلق آتے ہیں ذرا پہلے وہ سننے اس کے بعد پروگرام میں آتے ہیں نہ اس رنگ روڈ کی الائنمنٹ چینج کرنے میں کوئی تعلق نہ نوہ کے ساتھ فائننشل تعلق ذاتی تعلق ہو سکتا ہے میرا اس گھر کے ساتھ اس خاندان کے ساتھ پینتی سالوں سے تعلق ہے اور پینتی سالوں میں ہو سکتا ہے پینتی سو بار ملے ہوں رشتوں سے انکار نہیں کیا جا سکتا لیکن فائننشل تعلقات ہمارے نہ میرے نہ میرے کسی بھائی کے نہ میرے کسی بیٹے کے پندرہ اپریل کو سی اے کے ائرپورٹ منیجر نے ایک لیٹر لکھ دیا ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن اٹک کو کہ دیکھ لیں کہ کہیں نوہ فنل ایریے میں کام تو نہیں کر رہا این او سی اگر دیا ہے این او سی کی ورڈنگ بھی دیکھ لی جائے کہ این او سی کے ورڈنگ میں ہائٹ کلیرنس ہے ایک نئی انکواری کمیٹی انکواری کمیشن کوئی انکواری کرنے والا ادارہ بنے جس میں نام پولیٹیشنز کے بھی آتے ہیں جیسے کہ میرا نام میرے خاندان کا نام میرے ایک اور کلیگ زلفی بخاری ضرور ان کے وہ ننیال ہیں انہوں نے ایکسیپٹ کیا فائننشل تعلق نہیں نوہ سوائٹی کے ساتھ جس کو ایل او سی دی گئی ان کی منسٹری کی طرف سے لیکن خاندانی اور ذاتی تعلق ہے 35 سال سے اور یہی رپورٹ میں کہا گیا کہ سیاسی انفلنس کیا گیا یہ رپورٹ جو کمیشنر لکھی ہے پرائم میسٹر کے کہنے پر حکومت کے کہنے پر اس میں کہا گیا ساتھ ہی ظلفی بخاری صاحب جو سپیشل اسسٹنٹ ہے ان کے مطلق بھی آیا کہ وہ توقیر شاہ سے مبینہ طور پر شاہد ان کی ایک رشیداری ہے اور ان کا ننحال جو خاندان ہے ان کی زمینوں کو ابھی ریٹ بڑھ گیا اس سے اور ان کو بھی فائدہ پہنچا ظلفی بخاری صاحب نے الزامات کے بعد کل ریزائن کیا جو کہ بڑا رائٹ ڈسین تھا لیکن اس پر بھی سوال اٹھ رہا ہے کہ ریزائن کیا جا ریزائن پرائم میسٹر نے لیا اور آج کابینہ کی میٹنگ میں صلاح ہے کہ سرور صاحب کے ساتھ بڑی تلخ ڈائلاغ گوا پرائم میسٹر کا لیکن ہم بات کر لیے تھے فواد چودری صاحب سے جو تمام چیزوں کی تصدیق یا تردید کر سکتے ہیں فواد صاحب بہت وارم ویلکم اور ڈبل وارم ویلکم وزیر اطلاعات اور اشیاد بننے کے بعد دوبارہ آپ پرگرام میں پہلی دو تشریف لائیں سر یہ آج آپ کی پریس کانفرنس میں سن رہا تھا آپ نے کہا کہ اربو کروڑو روپیہ حکومت نے بچا لیا وہ واقعی بچا لیا لیکن اس سے پھر بھی دو تین سوالات اٹھتے ہیں ایک تو یہ بتا دیجئے کہ غلام سرور صاحب خود یہ مان رہے ہیں کہ ان کا نوہ سوسائٹی ہاؤزنگ سوسائٹی کے مالکان کے ساتھ ذاتی تعلق ہے خاندانی تعلق ہے پینتیس سال کا تو آپ کو یہ لگتا نہیں کہ جب آپ کمیشنر کی رپورٹ بھی کہہ رہی ہے پریلٹیکل انفلنس یوز ہوا ہے نام نہیں ہے غلام سرور صاحب کا تو غلام سرور صاحب یہاں کنفلیکٹ آو انٹرسٹ کے اس میں اوربٹ میں آتے ہیں اور ان کو بھی ریزائن کرنا چاہیے تھا والنٹیرلی جب تک انکوائری پوری نہ ہو جائے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کامران شاہد صاحب کہ آپ کو تو اپنے انٹرو میں تھوڑی سی تسیح جو ہے وہ میں آپ کی اجازت سے کرنا چاہوں گا پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں فائدہ پہنچایا نہیں گیا فائدہ پہنچانے سے بچا لیا گیا یعنی یہ سکینڈل یہ نہیں ہے کہ کسی کو فائدہ پہنچا یہ میں نے کہہ دیا تھا آپ نے کسی کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کو ناکام بنا دیا گیا یہ ایک تو بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ یاد ہے چار سال آپ خود پیپس پارٹی کے دور میں بھی اور پی ایم ایل این کے دور میں بھی گلے سرک جاتے تھے سکینڈلز کی باتیں کر کر کے کبھی کسی حکومت نے اس کا نوٹس تک نہیں لیا اور یہ ان کو جانے کے بعد ہی ہر سکینڈل کی تحقیقات شروع ہوئی تو پہلے تو عمران خان کی حکومت کو آپ یہ کریڈٹ دیں یہاں پہ جو بھی چیزیں سامنے آتی ہیں ان کی انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں ریپورٹس پبلک ہوتی ہیں اور آپ لوگوں کو یہ موقع ملتا ہے دیکھنے گا کہ اس میں کیا ہوا کیسے ہوا کون ملوظت ہے فائدہ کس کو ہوا اور کاروائی کیا ہوئی اور پھر اس کے اوپر ایک تنقید بھی ہوتی ہے اور ساری چیزیں آتی ہے میں ایک منہ آپ کوئی کر رہا جاؤں تو میں تو عمران خان صاحب کی نیت پر اس معاملے میں شک کر رہی رہا میں نے تو اپریشیٹ کیا اور انکوائری بٹھائی ان کو اطلاع ملی بلکل صحیح ہے میں تو سوال اٹھا رہا ہوں کہ اگر ذلفی بخاری صاحب نے ریزائن کیا ہے تو غلام سرور صاحب کیوں نہیں کر رہے ان پر ابھی میں آ رہا ہوں میں ابھی صرف آپ کی جو میں نے یہ کہا تھا کہ پرائیم ایسٹر نے بچایا ہے پیسے آپ نے کہا ہے میں نے کہا تھا ہنی لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ صرف کمپیریزن بھی کرنا ضروری ہے کہ موجودہ حکومت کی کس قدر ایک کلین گورنمنٹ ہے اور سابقہ حکومتوں کا کیا رویہ تھا تو ایک کمپیریزن طرح لوگوں کو ملنا چاہیے بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے تکران خان بات کرتے ہیں یا ہم بات کرتے ہیں کہ نہیں نظام تبدیل کیا ہے تو وہ یہی نظام کی تبدیلی ہے اب آج یہ فیکٹس کی طرف جو آپ ذلفی کی بات کر رہے ہیں 29 کلومیٹر سڑک ایکسٹرا بنائی جانی تھی اس کی جو انجینرنگ ڈیفالٹ تھا وہ یہ تھا کہ پیچھے سڑک 120 کلومیٹر کی رفتار کے سابقہ بنائی گئی اور سنگ جانی کے مقام کے اوپر وہ سڑک تنگ کر کے 90 کلومیٹر کی سپیڈ کے اوپر لے آئے گی جس سے دیجئے میں بہت ایکسیڈنٹس ہونے تھے بہت ایک گھڑیاں تیز آ رہی ہیں پھر آپ اس کو جو ہے تنگ کر رہے ہیں اور یہ لہور میں سپیشلی یا کراچی میں کئی سڑکیں ہیں جہاں پہ لوگوں کو پتہ ہے سپیشلی لہور کے جو انڈر پاسز بنے ہیں کہ جب آپ انڈر پاسز کے پاس پہنچتے ہیں اور سکویز ہوتا ہے تو وہاں پہ کتنا ہے غذاب مجھتا ہے اب اس کے اوپر جو تحقیقات ہوئی ہیں اب تک جو کمیشنل پنڈی نے کی ہیں اور چون پیراگرافز انہوں نے لکھے ہیں اس میں دو طرح کی چیزیں ہیں ایک چیز ہے جو فیکٹس ان کے سامنے آئے وہ فیکٹس انہوں نے سامنے رکھ دیئے مسائل کے طور کے اوپر انہوں نے اس میں الیج کیا ہے توقیر شاہ صاحب کو اس میں الیج کیا ہے سابق کمیشنر صاحب کو اس میں الیج کیا ہے جو اس وقت لینڈ ایکوزیشن کلیکٹر ہے ان کو کیونکہ ان کے ناموں کے اوپر یہ سارے بلکل واضح ہیں ان کے جو انٹرس سے اب زلفیر پاری جو ہیں جو بندہ بھی زلفیر کو جانتا ہے یا جو بندہ بھی ان کے تعلقات فائدہ کس نے اٹھایا توقیر شاہ صاحب نے اور ان کی فیملی نے زلفیر کا نام اس لیے آتا ہے فواہ صاحب زلفیر صاحب پر نیزر پلیز تھوڑی بتائیے گا کہ نوہ سٹی والوں کو بہت فائدہ ہوا غلام سرور صاحب کہہ رہے کہ ان سے خانداری تعلقات تھے آپ کے اپنے کمیشنر کی رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ان پریسیڈنٹ سپیٹ کے ساتھ ایمرجنسی بنیادہ پر ان کو این او سی دیا گیا تو غلام اور وہ کہہ رہے پولیٹکل انفلنس جیوز ہوئے رپورٹ کے در آپ کی اپنی گورنمنٹ کی رپورٹ جس کو ہمیں پریشیٹ کرتے ہیں اور آپ بھی کر رہے ہیں تو غلام سرور صاحب کے اوپر کوئی سوال نہیں ہوا میں زلفی صاحب میں تمہارا آتا ہوں سر پہلے غلام سرور پر میں اس پر آؤں گا میں چھوڑوں گا اب زلفی کا اور توقیر شاہ صاحب کے جو بندہ تھوڑا سا بھی ان کو جانتا ہے ان کو بتایا ان کے کوئی آپس میں تعلقات نہیں ہے لہٰذا اگر ان کی فیملی کو کوئی فائدہ پہنچا ہے تو زلفی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس سے کوئی تعلقات اس نے کہا ایلیگیشن لگا ہے آپ پہلے تحقیقات کر لیں اتنے دیر میں اس سیٹ کی اوپر نہیں رہتا تو وہ علیدہ ہو گئے اب آجئے یہ نوہ سیٹی غلام سرور خان صاحب کے اوپر ریپورٹ میں غلام سرور خان صاحب کے اوپر کوئی ایلیگیشن نہیں ہے ریپورٹ میں یہ بھی نہیں ہے کہ اس معاملے کے اوپر جو نوہ سیٹی ہے انہوں نے سیویل ایوییشن سے کوئی فائدہ اٹھایا ہے اب سیویل ایوییشن نے یہ کیا ہے کہ جو نوہ سیٹی کو ہائٹ پرمیشن جو ہے وہ دیئے ہائٹ پرمیشن کی پولیسی جو ہے وہ فیڈل کیبنٹ نے پروف کی ہوئی ہے وہ اس پولیسی کے مطابق ہے ہاں اگر آپ یہ کہتے ہیں وہ فنل ایریا کے اندر ہے تو وہ پھر سیول ایوییشن اس کی جو ہے سر سوال یہ ہے کہ جب ان کا پینتیس سالہ تعلق تھا جو کل انہوں نے ایڈمیٹ کیا ہے پریس کانفرنس میں ذاتی تعلق تھا آپ کی اس ریپورٹ میں لکھا ہے ایشو نمبر لائن کونفریکٹ آف انٹرسٹ نوہ سٹی کمیشٹر کی ریپورٹ جو ہے تو غلام سنور صاحب نے این او سیوں کو جاری کیوں کیا ان کو یا تو پرائنسٹر کے نوٹس میں لانا چاہیے تھا جب یہ کنفریکٹ آف انٹرسٹ کا معاملہ سیدھا الٹا پرائنسٹر کو پہ چلا کہیں سے تو انہوں نے اس انکوائری کو اگر وہ نہ دیکھتے تو یہ تو کام ہو گیا تھا اور دوسرا نوہ سٹی والے جو ہیں وہ عام عوام کو ڈیمیج کر چکے ہیں آپ کہہ رہے نا کہ عوام کا اربو روپیہ بچایا بلکل بچایا پرائنسٹر نے کہ سڑک نہیں بننے دی لیکن جو فائلیں نوہ سٹی والے بیچ گئے ہیں جو کہ فرینڈ ہیں فیملی فرینڈ ہیں پیتیس سال کے غلام سرور صاحب کے اس کا لقصان کس کو ہوگا اور غلام سرور سے سوال کیوں نہیں پوچھا پرائنسٹر نے انہوں نے کیوں نہیں ریزائن کیا اس ہائی مورل گراؤنڈ پہ اس مظلفی بخاری نے کی ہے سر نہیں دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ نوہ سٹی کے اوپر تو یہ الزامات آپ لگا رہے ہیں اس ریپورٹ میں تو اس طرح کے کوئی الزام نہیں ہے دوسری بات یہ بات کہنی آپ کی کہ نو سو بیس کنال تھی اور وہ بیچ گئے ہیں بیچ زار بیچ گئے ہیں یہ بھی ریپورٹ میں تو کوئی کچھ نہیں لکھا ہو یہ تو میں آپ سے سن رہا ہوں تیسری بات یہ ہے کہ جو سیویل ایوییشن کے اپنے پروسیسز ہیں یہ کہنا میرے آپ سے میرا خیال ہے سالوں پرانے تعلقات ہیں اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کامران جائے اس لیے جو ہے اس کو کوئی فائدہ نہ پہنچے کہ اس کے فیڈر پرنیسٹر سے بڑے تعلقات ہیں یہ تو تعلقات ہونا ایٹسیل تو میرے نہیں کال کو ڈسکوالیفیکیشن ہے اللیگل تعلقات کا فائدہ اٹھانا ڈسکوالیفیکیشن ہے لیکن تعلقات دیکھیں میرے ساتھ لوگ ہزاروں لوگ روز سلپیاں بناتے ہیں یا بات آتے ہیں میرے سینکڑوں لوگ جو ہیں وہ مجھے وزٹ کرتے ہیں you can't really accuse all of them کہ یہ ان کے تعلقات ہیں اور یہ کام ان کے سارے بند ہو جانے چاہیے بکوز ان کے تعلقات ہیں this will be I would say an unbalanced argument لیکن فواس صاحب آپ مجھے ایک بات بتائیے آپ خود کہہ رہے ہیں کہ پرائیم میرسٹر نے پیسے بچایا وہ سڑک جو ہے وہ غلط جا رہی ہے اس کی لین چھوٹی ہے یا اس کی وہاں پہ اس کو ملی نہیں سکتی تھی پرمیشن تو آپ ہی خالق میں وہ پرمیشن صحیح ملی ہے جو لوگا سٹی کو جو سڑک ٹچ کر رہی ہے جو ایکسٹرہ ہے جو اس نقشے کی بھی موڈیفیکیشن کی گئی ہے جو کہ شواز شریف کا اریجنل پلان تھا وہ آپ کی خیال میں صحیح ہے اگر وہ صحیح ہے تو پھر آپ نے اس کو سڑک کو آپ بنائیں گے آپ پہر چلے اس کا جواب دے دیں اگر لوگا سٹی کا کوئی پرابلم نہیں ہے تو پھر تو آپ نے وہ پیسے کون سے بچائیں پھر تو سڑک بنائیں گے آپ جس میں ان کو فائدہ ہو رہا ہے دوبارہ میں آپ کو ذرا تصحیح کرنا جاتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سڑک جو ہے یہ 39 کلومیٹر کی سڑک ہے جو تقریبا نو ہاؤزنگ سوسائٹیز کو اس کا فائدہ پہنچنا تھا اور ریپورٹ میں لکھا گیا ہے ان نو سوسائٹیز میں سے ایک سوسائٹیز جو ہے وہ نوہ ہاؤزنگ سوسائٹی ہے اب باقی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ صحیح بنی ہے یا غلط بنی ہے again not my business غلام سروہ خان بھی یہی کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں غلط بنی ہے آپ اس کو بان کر دیں اس کو آپ گرا دیں اس کو انو سیز کینسل کر دیں سر سر فہواد بھائی ایک منٹ یہ اپنا سولے آپ کہہ رہے تھے ریپورٹ میں کہا لکھا ہوا ہے یہ میں آپ کو پڑھ کے سنا جاتا ہوں یہ لکھا ہوا ہے کہ نوہ سٹی allegedly extending itself to the funnel area structure free zone allegedly the society has made sales beyond its current land holding because of the marketing high built around the attack loop of rupees three r3 and local access from the r3 اور یہ تو بنی نہیں سکتا تھا آپ خود بھی کہہ رہے ہیں اس کو بچایا گیا یہ ان کو اتنی permission اتنی ان کو حالہ شیری کس طرح مل گئی کہ انہوں نے اس land میں جو ان کی possession میں بھی اتنی land لی تھی اس سے زیادہ انہوں نے فائلز بھی بیچ دیں اس جگہ پہ بھی فائلز بیچ دیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بروک دی ہے اس کی construction غلط ہے اس کا نقشہ غلط ہے کوئی political influence تو use ہوا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہیں نہیں use ہوا پرائی منسٹر نے تو use نہیں کیا کسی منسٹر نے بھی use نہیں کیا اور غلام سرور صاحب نے بھی use نہیں کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں جن کے ان سے terms ہے پینتیس سالہ دیکھیں پہلی بات تو یہ کامران جو مطالبہ آپ کر رہے ہیں وہی مطالبہ غلام سرور اعلان کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تحقیقات کریں اور اگر انہوں نے غلط کیا ہے تو آپ ان کو بن کر دیں تو آئی ڈونٹ سی اینی conflict between جو آپ گئے نا پھر آپ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جگہ ہی ساری غلط طریقے سے لوٹ کی گئی ہے یہ جگہ بنتی ہی نہیں ہے آپ نے روک دیا اس کو جی نہیں دیکھیں یہ میں نہیں کہہ رہا یہ تو تحقیقات ہوں گی اور وہ ہوگا کیونکہ دیکھیں میں جا جو بن نہیں سکتا نا کسی housing society جو ہیں وہ بیشمار housing society جو ہیں وہ اپنی فائلیں بیشتی ہیں وہ کرتی ہیں یہ پورا business ہے مطالب I would not like to comment on that نا جس سے ان کا وہ business hurt ہو یا وہ کر رہے ہیں یا جو باقی جو لوگ construction کر رہے ہیں پاکستان کے اندر بیشمار housing societies کام کر رہی ہیں میں ان کے اوپر جائیسا نہیں ہو سکتا تب best thing is جو خسرور خان کہہ رہے ہیں یا جس طرح جو مطالبہ آپ کر رہے ہیں اور جو اس ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس کی ایک detailed investigation ہونی چاہیے اور اگر وہاں پہ کوئی کام والت ہوا ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ اکتابہ تو سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جیسے کہ اس ریپورٹ میں لکھا ہے reportedly نوائلٹس marketing companies may have sold over two lakh thousand registrations to bulk purchasing investors as well as individual buyers on 10% down payment نوائلٹس has reportedly sold a sizable number of files to جو کہ میں نے آپ کو بتائی ہے کہ کتنی بند گئی ہیں files I think 2000 کی بات ہو رہی ہے یا 20000 کی بات ہو رہی ہے تو آپ یہ 20000 کی بات ہو رہی ہے تو آپ یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ اب آپ نے اس کو روک دیا ہے اور آپ اب اس پہ یہ investigation کریں گے اگر یہ ثابت ہو گیا کہ نوائلٹس والوں کو یہاں پہ یہ جو land ملا ہے یہ basically یہ سڑک جو ہے یہ سڑک ہونے نہیں چاہیئے تھی نقشے کے اندر اس کو کسی ویہ سے ڈالا گیا یہ غلط ہے اور اس کے سے مولکہ حضرت سٹائٹی کا پھر فائدہ ہونے نہیں چاہیئے تھا تو پھر دوبارہ inquiry ہوگی تو اس inquiry کے اندر پھر یہ ایک تو لوگوں اگر تو یہ آپ decide کر دیں گے کہ یہ غلط ہوا ہے تو پھر لوگوں کا پیسہ ڈوب گیا نمبر ون پاکستان کا پیسہ خزانے سے نہیں نکلا لیکن عوام کا پیسہ ڈوب گیا نمبر ٹو یہ کہ پھر غلام سرور صاحب کو ان کوئریکلی بلایا جائے گا کہ جناب آپ نے جگہ جب یہ جگہ ہی جو تھی آپ دے ہی نہیں سکتے تھے اس جگہ کے متعلقی کہا گیا کہ فنل ایریا سٹیکچر فری زون ہے تو آپ نے کیوں دیا ایل او سی اس کے اوپر یہ پوچھیں گی گربنٹ ان سے صحیح اس کو ذرا دوبارہ ذرا پہلے آپ پہلے تو آپ اپنا کوسٹن فریز کریں تاکہ لوگوں کو سمجھ آ رہے نا کہ کیا ہم بات کریں پہلی بات آپ یہ کر رہے ہیں کہ غلام سرور خان صاحب نے اس سوسائٹی کو کام کرنے کی پرمیشن دی نمبر ایک ایسا ہے ہی نہیں نہ ہی سیول ایوییشن نے ان کو کوئی کام کرنے کی اجازت دی نہ ہی غلام سرور خان صاحب نے ان کو کام کرنے کی اجازت دی نہ ہی اس سوسائٹی نے اس طرح کوئی کام جو ہے وہ وہاں پہ کیا اب دوسری جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ہم روک دیں گے ہم کیسے روک دیں گے اگر وہ اپنی زمین کے اوپر کوئی کام کر رہا ہے ہم کیسے روک دیں گے تیسری بات یہ ہے کہ سڑک بننی چاہیے یا نہیں بننی چاہیے اگین سڑک نہیں بن رہی ہے وہاں پہ تو یہ سڑک جو ہے وہ انتیس کلومیٹر سڑک بڑھائی گئی تھی وہ سڑک انہوں نے جو ہے وہ بند کر دی ہے اس کو جو ہے وہ انہیں ختم کر دیا ہے تو ہم اس کو کیسے فائدہ پہنچا رہے ہیں سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لینڈ نوہ والوں کے پاس تھائیں نہیں اور اس کی فائلز بھی بیچ دی ہیں ان کو این او سی سیول ایوییشن اتھارٹی کی طرف سے گیا جو کہ غلام سرور صاحب کی منسٹری ہے تو کیا کوئی سوال کرنا ان سے نہیں بنتا چلے ریڈگلیشن تو بہت بڑی بات ہے کوئی سوال ان سے کرنا نہیں بنتا میں دوبارہ تھوڑی سے آپ کی تصیح کرتا ہوں سوال تو وہ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ سوال کریں وہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ آپ انویسٹیگیشن کریں چلے ان کا مطالبہ آلموس وہی ہے جو آپ بات کر رہے ہیں وہ تو غلام سرور خان کا مطالبہ آپ سے مختلف ہے ہی نہیں ہے جو بات یہ آپ نے بات کہی ہے کہ ان کا کیا جو پرمیشن سیول ایوییشن نے ان کو دی ہے وہ میں آپ کی تصیح کر رہا ہوں کہ سیول ایوییشن نے قلونی بنانے کی پرمیشن دینی یا نہ دینی ان کا کام ہی نہیں ہے نہ ہی انہوں نے دی ہے یہ دسٹرک ایڈمیسٹریشن کا کام ہوتا ہے این او سی جاری کرنا وہ ان کا کام ہے سر انہوں نے ایک لیٹر لکھا ہے این او سی کا میں کب کہہ رہا ہوں کہ وہ ہاؤزگ میں نے آپ کہا تھا لیٹر لکھا ہے این او سی دیا ہے سیول ایوییشن نے کیونکہ وہ جگہ ائرپورٹ کے قریب تھی ان کا لیٹر بڑا ضروری تھا انسٹرومنٹل تھا اور ذلی انگرامیہ کوئی لکھتا ہے تمہارا تھوڑی بہت تصیح کر دو سیول ایویشن نے این او سی جاری کیا ہے ہائٹ کا وہ کہتے ہیں کہ یہ یہاں پہ ستر فٹ سے سو فٹ کے اوپر چلے جائے سو سو فٹ جو ہائٹ کا پرمیشن ہوتا ہے وہ دیا زمین کے اوپر آپ نے کوئی کام کرنا ہے نہیں کرنا ہے زمین کس کی ہے نہیں کرنی سیول ایویشن has nothing to do with that مجھے اس لیے پتا ہے کہ جو ساری سیول ایویشن کی یہ policy کی briefings تھی پچھلے سابق میں میں چونکہ اس میں وہ attend کرتا رہا ہوں اس لیے مجھے اس کا نازہ سیول ایویشن آپ کو یہ permission نہیں دیتی کہ آپ نے وہاں پہ آوزنگ تو پھر مجھے سر یہ بتا دیجئے کہ ظلفی بخاری صاحب نے resign کیوں کیا اور یہ وزیر محصوف resign کیوں نہیں کر دے جبکہ ان کی تو منسٹری کا letter بھی involved ہے ان کا خاندانی تعلق بھی ہے آپ کی بات مال لیتے ہیں ظلفی بخاری کا کوئی تعلق بھی نہیں ہے نہ انہیں نیال کا تعلق ہے نہ ان کی لینڈ کوئی نیال کو فائدہ تھا نہ توقیر شاہ سے کوئی تعلق ہے انہوں نے resign کر کے ایک highest moral ground قائم کیا تو آپ کی گورنمنٹ میں یہ double dual standard ہے کہ ایک مندہ highest moral ground قائم کر رہا ہے اور دوسرا جس پہ زیادہ الزام لگ رہا ہے وہ جو ہے وہ کہہ رہا نہیں میں تو press conference بھی کروں گا اور میں تو ڈٹا ہوں اپنی بات پہ دیکھ یہ وہ علام صاحب خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں تو ایسے کسی کے شوق کے اوپر یا allegation کے اوپر نہیں کروں گا ظلفی بخاری آئے ہیں لندن سے آئے ہیں وہاں کی جو frankly political culture ہے وہ بھی تھوڑا different ہے وہاں پہ الزام لگتا ہے وہ اس کو بھی سمجھتے ہیں اور وہ ہو جاتے ہیں علام صاحب خان صاحب کا خیال ہے کہ یہ ساری campaign ان کے اوپر بنی ہے وہ politically motivated ہے تو یہ تو ہر بندے کی ایک سوچ کا انداز ہے کہ کیسے ہیں چلتے چلتے فواد بھائی ایک last question شباز شریف صاحب پہ پوچھتا جاؤں یہ جو شباز شریف پہ آپ نے سارا case بنائے ہیں سپریم کورٹ میں اب اگر یہ سپریم کورٹ سے بھی ان کے حق میں فیصلہ آ جاتا ہے اب اگلے دن وزیر داخلہ میرے انٹرپ پروگرام میں تھے وہ انہوں نے بڑی alarming سی بات کی انہوں نے کہا یہ جو شباز شریف صاحب باہر نکلے ہیں یہ عمران خان صاحب کے لئے بڑی شوکنگ بات ہے اور وہ کسی پر صورت میں ان کو باہر جانے نہیں دیں گے اور اگر یہ باہر چلے بھی جاتے ہیں ان کا بقصد کہنے کا تھا کہ سپریم کورٹوں کے حق میں فیصلہ دے بھی دیتا ہے تو عمران خان صاحب پوری کوئش کریں گے کہ نزلہ ان کے اوپر نہ گرے عوام کا کہ یہ ملے ہوئے تھے ان کے ساتھ شباز شریف کے ساتھ نزلہ دوسری طرف گرے تو میں نے پوچھا کس کی طرف گرے انہوں نے کہا وہ قوتیں جو شباز شریف کو باہر بھیجنا چاہتی ہیں آپ اگری کرتے ہیں کہ یہ معاملہ اس طرح کی ہے کہ شباز شریف کو کوئی قوت ایسی ہے جو باہر بھیجنا چاہتی ہے اور پرائیم منسٹر جو ہیں وہ اس کے خلاف کھڑے میں سٹینڈ لیا کہ یہ بات یہ ہے کامران صاحب یہ جو شباز شریف صاحب والا معاملہ ہے یا یہ جو ایک انٹی کرپشن ڈرائیو ہے یہ کوئی امران خان کی کوئی ذاتی دشمنی کیا ہے شباز شریف سے یہ امران خان کی ذاتی لڑائی کیا ہے نواز شریف سے یا کسی سے وہ جو کرنا کر رہے ہیں یا جو یہ ان کا معاملہ ہے شباز شریف صاحب کا وہ بڑا سمپل ہے کہ انہوں نے پاکستان کے لوگوں کے پیسے سات ارب روپے ہیں اس کیج میں مختلف جوگوں سے باہر بیجے اور جالی ٹیٹیز کے ذریعے ان کے فیملیز کے نام کے اوپر یہ وہ پیسہ ہے سات ارب جو ہمیں پتہ ہے باقی اربوں روپے کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اب یہ جو لڑائی ہے یہ لڑنی یہ صرف امران خان کا کام تو نہیں ہے اگر جو ڈیوشری اس میں سمجھتی ہے کہ نہیں کوئی اس میں ایشوز نہیں ہے باقی ادارے یہ سمجھتا ہے یا پاکستان کے لوگ یہ سمجھتا ہے میڈیا یہ سمجھتا ہے تو پھر نہیں ہوگی دیکھیں نا یہ تو اتنے پیسہ ہے امران خان کا اتنے پیسہ ہے اتنا کاملان شاید کا ہے اب نواز شریف صاحب کو جب باہر بیجا گیا کیا میڈیا کے سباز بھائی باتاتوں کیا ہے آپ کے ساری باتوں کی بات ایک طرف وہ تو آپ نے بھی پتہ صبح سے آپ یہ پریس کورفز کر رہے ہیں کل بھی کر رہے ہیں کہ جی ہمیں لاہور آئی کورٹ کا فیصلہ ہم مانتے نہیں ہم سپریم کورٹ جائیں گے لیکن لاہور آئی کورٹ اب تک کا جو آلٹیمیٹ فیصلہ اس کے پر آیا ہے وہ آپ کے اتصاب کے بیانیے کے پرائی منسٹر کے بلکل نفی کرتا ہے وہ کہہ رہے ہیں نہ نیب پروف کر سکا ہے ان پر ٹی ٹی نہ یہ ثابت ہو سکا ہے ان پر ٹی ٹی نہ یہ نیب پر رکھ رہے ہیں کورٹ کا کوئی رول نہیں ہے نیب has failed to prove that shabashni has done any corruption through ٹی ٹی اور kickbacks جی دیکھیں کامران وہ تو ہم اسی لئے فیصلے کو صحیح نہیں سمجھتے ہیں اور اسی لئے نیب فیصلے کو صحیح نہیں سمجھتے ہیں آپ نے تو کہہ نہیں ہے لیکن امیدہ کا یہی فیصلہ ہے کہ آپ غلط ہیں لاور آئی کورٹ کہہ رہا ہے کہ وہ صحیح ہیں اب سپریم کورٹ آپ کی حق میں آیا گا تو ہم کہہ دیں گے آپ صحیح ہیں لیکن کامران issue کی ہائی کورٹ یہ کہتی ہے کہ یہ اتنا پیسہ جو ہے وہ ان کے نام پہ تو آیا لیکن corruption کا پیچھے نہیں ہے نیب آرڈین سیکشن نائن یہ نہیں کہتا سیکشن نائن کہتا ہے کہ اگر تو جو آپ political office holder اور یہ نہیں سر مجھے ایک بات بتائیں فماد بھائی ایک بات بتائیں آپ نے ٹائم بڑا کم دی آج وطنہ آپ سے اور بات ہوتی ایک بات جاتے جاتے آپ کیوں کہہ رہے ہیں یہ تو نیب کو کہا ہے کوٹ رہے ہیں آپ تو پارٹی نہیں اس کے اندر نہ یہ آپ کا کیس ہے نیب کو انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ جو ہیں آپ فیل ہو گئے ہیں ثابت کرنے میں تو نیب جانے اور وہ جانے آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ کو تو کہنا چاہی ٹھیک ہے لاہور ایک کوٹ اگر کہہ رہا ہے حسد تیرون نے corruption نہ کی ہو نہیں دیکھیں جو بنیاز ہے وہ صحیح نہیں ہے اگر شہباز شریف صاحب کے لیٹسے ایک آدمی کے ذرائع آمدن وہ ہے ہی نہیں کہ وہ مہینے کا دو کروڑ روپیہ خرج کر رہا ہے بلکل ٹھیک ہے صاحب اور وہ کپنی کا اوفیس ہولٹر ہے اس کی طرح دولہ کر پہ ہے تو دو کروڑ روپیہ جو خرج کر رہا ہے چلے صاحب لیٹس سی سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتا ہے لیٹس سی فواد چودری صاحب بہت شکریہ ہم ایساں موجود تھے ویوز ایک بریک لوں گا اس کے بعد حضارہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب سے کچھ بڑے کرٹیکل سوال کرنے ہیں نون لیگ کی پرالٹکس کو لے کر اور شباز شریف اور نواز شریف صاحب کے فیچر کو لے گے ایک بریک کے بعد عمران خان اور عثمان بزدار راولپنڈی رنگ روڈ منصوبے کے مجرم ہیں لیکن اب یہ سرکاری افسروں کو قربانی کا بکرا بنا رہے ہیں یہ کرپشن کی سرکار یہ مافیاس کی سرکار آج بے نکاب ہو چکی انہوں نے سرکاری پیسے سے اپنے دوستوں کے رہائشی منصوبوں کو فائدہ دینے کے لیے ساٹھ ہرب روپے کا قوم پر اضافی بوجھ ڈالا ہم مطالبہ کرتے ہیں عمران خان اور چیف منسٹر استیفہ رانان صلو اللہ صاحب بہت وارم ویلکم رانان صاحب یہ ایک تو بجائے اس کے کریڈٹ دیں آپ لوگ مل کے پرائیمسٹر عمران خان صاحب گورنمنٹ کو فواد چودری صاحب یہ بھی پروگرام میں آئے ہوئے تھے بتا رہے تھے کہ انہوں نے پیسہ بچایا پاکستان کا اربو روپے پچایا جب پرائیمسٹر کو بہت چلا انکوائری کھول دی انہوں نے رنگ روڈ منصوبے کی اور ان کے اپنے بندے ظلفی بخاری نے ریزائن بھی کر دیا آپ نے الٹا یہ کہایا کہ جی پرائیمسٹر ریزائن کر دے یا اسپان برزدار ریزائن کر دے یا آپ نے پولٹیکل ایشو بنایا ہے کیونکہ وہ آپ پہ کرپشن کا الزام لگاتے ہیں تو آپ نے ان پہ بھی لگا دیا حالانکہ وہ کرپشن روک رہے ہیں یہاں پہ پرائیمسٹر پرانہ صاحب نہیں کامران صاحب کبھی کسی ایسے ڈرامے کو بھی جو ہے وہ جو حقائق کو چھپانے کے لیے کیا جا اس کو کبھی کسی نے اپریشیٹ کی ہے یہ تو یہ ڈراما کر رہے ہیں اور یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ حقائق جو سامنے آگئے ہیں یا سامنے آرہے ہیں ان کا رخ جو ہے وہ کسی اور طرح جو ہے وہ موڑ دیا جائے آپ کے نظر حقائق کیا ہے سر انہوں نے جو ہے وہ صیفہ دے دیا ہے نہیں سنیں نہیں سنیں نا صیفہ دے دیا ہے ان کی قرائن انکوائری یعنی آپوزیشن کے کسی میمبر کی انکوائری جو ہے نا وہ انکوائری شروع بعد میں ہوتی ہے گرفتار پہلے کرتے ہیں ان کی انکوائری جو ہے وہ شروع ہوتی ہے اور پھر انکوائری ہی چلتی رہتی ہے انکوائری ہی چلتی رہتی ہے یہ ان کو جن کے نام آئے ہیں ظلفی بخاری صاحب ہیں سرور خان صاحب ہیں دوسرے ہیں ان کو پکڑ کے کریں نا بند وہ جو سیل بنائے ہوئے ہیں نیب نے چھے درب چھے کے اور وہاں جنگلے کے پیچھے کھڑا کر کے ان کا فوٹو کھچوائیں اور صبح اخبار میں لگوائیں اور اس کے بعد ان کی انکوائری کریں ہم تو مہینوں رہے ہیں نا وہاں بے مہینوں یہ کامنا اگر ایک ہفتے بعد بقیدہ لکھ کے نہ دیں گے کہ ہم نے یہ یہ کیا ہے فلان فلان کو فائدہ پچھایا ہے اور اس سے آگے یہ یہ ہم نے جو ہے وہ کک بیک لی ہے تو پھر آپ ان کو جو کہیں گے آپ ان کو کہیں گے سرور صاحب کے اوپر ابھی انویسٹیکشن ہو جائے گی مجھے بتائیں لیکن اس پر پرائیم ایسٹر کہاں سے آگے ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا ان کو تو یہ سوال تو سکتا ہے وہ لا علم تھے مجھے فوات صاحب سے پوچھنا چاہتا تھا میں پوچھنا بھول گیا وہ لا علم رہے ان کو کسی نے بتایا میسج کر کے فون کر کے جلاب کی سکینڈل اتنا بڑا آ رہا ہے لیکن آپ لوگوں نے پرائیم ایسٹر عمران خان کو بھی کہہ دیا اور بزدار کو بھی کہہ دیا انہوں نے کرپشن کیے پرائیم ایسٹر نے کیا کرپشن کی اس کے در ان کا کیا انٹرسٹ ہے نہیں آپ آپ مجھے یہ بتائیں کہ پرائیم ایسٹر جو ہے وہ پہلے تجارت کے منسٹر کے طور پر جو ہے وہ سنوری موو کرے اس کے بعد پھر پرائیم ایسٹر بن کے اس کو جو ہے وہ منزور کرے اور جو ہے وہ چینی کو جو ہے وہ اس کی ایکسپورٹ کا فیصلہ کرے اس کے بعد وہ ایکسپورٹ ہو جائے پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنا سبسیڈی کا فیصلہ کرے سبسیڈی بھی سب کوئی مل جائے اس کے بعد ان ایکوئری شروع کر دے یعنی یہ کہاں کا طریقہ ہے کہ آپ جو ہے وہ خود آپ نے میٹنگ میں اس جو لوپ جو یہ جو اپنا یہ رنگ روڈ کا جو منصوبہ اس میں جو ایکسٹینشن ہے خود رنگ روڈ کا اس میں خود آپ نے جو ہے وہ میٹنگ چیر کی ہے وہ منٹس اس کے موجود ہیں خود آپ نے فیصلہ کیا ہے آپ نے وہاں پہ کوئی افتتاہ بھی کیا ہے آپ نے وہاں پہ تقریر بھی کیا ہے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کو فلان کو ذمہ دار بنا دو فلان کو ذمہ دار بنا دو فلان کو سسپنڈ کر دو فلان کی انکوئری شروع کر لو دیکھیں یہ چیزیں جو ہے اس قسم کے ڈرامو سے جو ہے یہ سب سیڈ نہیں ہوگی ران صاحب شباہ شریف صاحب پہ آتے ہیں اس وقت ان کی بھی انکوئری اسی طرح ہوگی جس طرح سے ہماری انکوئری ہوتی رہی ہیں یا ہو رہی ہیں اس کے بعد ہر چیز جو ہے وہ دودھ کا دودھ اور پانے کا پانے ہوگی ہے ران صاحب لیکن جو پوزیشن چل رہی ہے ابھی شباہ شریف صاحب اس دا اونلی ون ان پر بھی مقدمی ایک ہے جو کہ ابھی وہ ناہل ابھی تک نہیں ہوئے وہ تو اگر آج الیکشن ہوتا ہے ڈیڑھ سال بعد الیکشن ہوتا ہے تو پہلا یہ بتا دیجئے کہ کیا شباہ شریف کے حوالے سے پرسیپشن بڑا سٹرونگ پکڑ رہا ہے کہ ان کے تعلقات بڑے اچھے ہو گئے ہیں دوسرے لوگوں کے ساتھ جس پہ پرائیم اسٹر بھی بڑے ناراض ہیں اور ادروائز وہ باہر آئی نہیں سکتے تھے نیب نے جو ہاف ہارٹڈ ایویڈنس پیش کیا ہے کوٹ کے آگے تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب انکوئرین کی ہوگی آپ کی حکومت آئے گی شباہ شریف پرائیم اسٹر ہوں گے یہ ایسا ہوگا کیونکہ تعلقات آپ لوگ ٹھیک ہوگئے اداروں کے ساتھ دیکھیں جب پاکستان مسلم لیگ نون الیکشن کے نتیجے میں میجارٹی پارٹی کے طور پہ انشاءاللہ تعالی جب وہ سامنے آئے گی تو پالیمانی پارٹی کا اجلاس ہوگا وہ پالیمانی پارٹی جو ہے وہ خود فیصلہ کرے گی یا اس کا اختیار جو ہے وہ پارٹی لیڈر کو دے گی وہ جس کو بھی بنانا چاہیں گے یا جس کے حق میں فیصلہ کریں گے وہ فیصلہ جو ہو جائے گا لیکن جہاں تک میاں شہباز شریف صاحب کے اوپر یہ کیسز وغیرہ کا معاملہ ہے اس میں یہ بات ایسے نہیں ہے کہ جی نیب نے ہاف ہارٹر جو ہے وہ ان کے خلاف گواہی پیش کی ہے نیب نے مکمل ریفرنس پیش کیا ہے اس میں ایک سو دس گواہان جو ہے وہ رکھے ہیں اس دن عدالت نے فل بینچ نے کہا کہ یہ ایک سو دس گواہان جو ہیں ان میں سے کسی کا سب کے بیان موجود ہیں مثل میں ان میں سے پروسیکیوٹر صاحب کوئی ایک بیان پڑے کسی گواہ کا جس نے میاں شہباز شریف کے اوپر کرپشن کا کک بیک کا کمیشن کا الزام لگایا ہو تو پروسیکیوٹر نے کہا کہ جی ہمارا تو کرپشن کا الزام ہے ہی نہیں یہ تو ان کے ایک اکاؤنٹ میں ٹیٹیز لگی ہیں انہوں نے کہا کہ کوئی ایک ٹیٹی کا حوالہ دے ریکارڈ میں سے جو میاں شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں لگی ہو کوئی حوالہ نہیں تھا تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کے بعد پھر یہ جو زمانت ہوئی ہے ظلم نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے ظلم تو جو بہت زیادہ ہو رہا ہے اس ملک میں لیکن مجھے ایک چیز کا جواب دے یہ کورٹ کا فیصلہ میرے سامنے میں پڑھ کے سناتا ہوں کہہ رہی ہے تو یہ نیب کی اس لئے پرسیپشن جا رہا ہے کہ شاید آپ کا جو ہے اچھا تعلق ہو گیا ہے دوستی ہو گیا ہے صلاح ہو گئی ہے زبیر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جید اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دوستی ہو گئی ہے جو کہ نواز شریف صاحب نے آج پوچھا بھی ان سے حقیقت کیا ہے سر ہوا کیا ہے ایکچولی اس سارے معاملے میں نہیں تو مجھے آپ مجھے آپ کامران یہ بتائیں یہ کیس تو تقریباً ایک سال پہلے شروع ہوا تھا اور اس کے بعد پھر تین مہینے جو ہے وہ ہم بیل میں پڑھے رہے بیل کی تاریخیں پڑھتی رہی اس کے بعد ساتھ آٹھ مہینے جو ہے وہ جیل کاٹی ہے تو کیا یہ پھر اگر ہاف ہٹڈ ہو رہا تھا یہ کام سارا تو پھر کیا سولہ سال پہلے ہوئی تھی یا اب ہوئی ہے سر مجھے نہیں پتا سولہ زبیر صاحب نے تو ابھی کہا ابھی ہوئی ہے ریسنٹلی ایک ہفتہ پہلے ہی کہا ہے انہوں نے آپ نے سننے ہی ہوگا دیکھیں دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ ہمارا جو موقف ہے موقف یہ ہے کہ اس ملک کی سیاست میں ان اداروں کی طرف سے جن کا یہ آئینی کردار نہیں ہے ان کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے اس ملک میں فری فیر الیکشن ہونا چاہیے اس ملک میں ووڈ کی عزت اور عوام کے منڈیٹ کا احترام ہونا چاہیے اور اگر کسی نے اس سے پہلے کیا ہے تو اس سے ہماری لڑائی ہے اور اگر کل کوئی نہیں کرے گا تو ہماری کسی سے کوئی لڑائی نہیں تران صاحب یہ جو پرسیپشن ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ جو آپ موقف دے رہے ہیں یہ نواز شریف صاحب کا موقف تو ہے آپ کا بھی ہو سکتے ہیں مریم نواز صاحبہ کا بھی ہے لیکن شباز شریف جو درہ فلیکسیبل ہے اس بارے میں اور اس لیے بڑے میاں صاحب کسا بلنے جا رہے تھے کہ جناب جو ہیں وہ آپ میری بات بھی سنے اور کوئی فلیکسیبلٹی کرے اور شاید پنجاب میں چینج لانے کی بات کر رہے تھے وہ بزدار صاحب کو اٹھا دیں گی کیا ایسا ہی معاملہ تھا اور اگر ایسا ہوتا میاں صاحب بان جائیں گے دیکھیں کیونکہ یہ مریم نواز صاحب سوری مریم نواز صاحب پورے بات سن لیجئے گا سوری مریم نواز صاحب نے پریس ٹاک میں کہا تھا کہ نواز صاحب کو سٹینڈنگ آفر ہے کہ پنجاب کے اندر جو ہے وہ چینج لائی جائے اور لیکن رون نے کہا جی میں نہیں جائے یہ شہباز صاحب کے ساتھ مل کے چینج کا معاملہ تھا یا نہیں ہے آپ ترستیگ یا تردید تو کریں نا اس کی دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میاں شہباز صاحب کا موقف یہی ہے لیکن ان کا ایک ہمیشہ سے ان کا یہ موقف رہا ہے کہ ہمیں کم سے کم جو ہے وہ محاضرائی کرنی چاہیے وہ محاضرائی کے وہ حق میں جو ہے وہ کبھی بھی نہیں ہوئے اب آ جائیں آپ اپنے جو ہے وہ سوال کی طرف دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ پنجاب میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو رٹ لگائی ہوئی ہے لوگوں نے کہ جی تبدیلی آنی چاہیے تبدیلی آنی چاہیے اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ پیپرز پارٹی نے بھی پچھلے دنوں میں اس موقع کو بڑا ہو بارا آپ مجھے بتائیں کہ پنجاب میں کیوں لیک اگر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو چھوڑ کے بہر نہیں آتی تو آپ جو فگرز ہیں پیپرز پارٹی کے غالباً سات ووٹ ہیں جی اور ہمارے جو ہے وہ ون سکسٹی ووٹ ہیں اور اس کے بعد اتنے ہی ووٹ قریب قریب ہیں پی ٹی آئی کے تو بعد یہ کچھ اس کے بغیر آپ مجھے بتائیں کہ یہ تبدیلی جو ہے یہ کیسے آپ نہیں آپ کو کوئی آپشن ایسی ملی ہے سب شباہ شریف صاحب کوئی آپ کو کہ جی پنجاب میں چینج لیا جائے لیکن نواز شریف صاحب نہیں مانے نہیں میرے میرے علم میں تو نہیں ہے لیکن یہ بات جو ہوتی رہی ہے موریم صاحبہ نے کہی ہے اس کے اوپر پارٹی کا ایک پارٹی کا ایک اصولی موقف ہے کہ کوئی بھی چینج وہ پنجاب میں ہو یا مرکز میں ہو ہم نے الیکشن کی طرف بڑھنا ہے ہم گورنمنٹ بنا کے جو ہے وہ اس کو آگے رانہ صاحب یہ جو بات الیکشن والی یہ بڑی اہم بات ہے دیکھیں نواز شریف صاحب کا ووٹ ہے یہ سارے دنیا جانتی ہے اب جبکہ نواز شریف صاحب آج الیکشن ہوتا ہے یا ڈیٹھ سال بعد الیکشن ہوتا ہے اگر سیچویشن ہم تو یہ زیوم کر رہے نا کہ وہ وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ تاہیات نااہل ہیں مریم نواز صاحب سات سال قلیل نااہل ہیں تو آپ کے پاس عوام جو ہے اگر شباز شریف is the only candidate یا رانہ صلی اللہ is the only candidate صاحب یا شاید خاکانم بھئی صاحب اگر کینڈیڈ عوام پھر بھی ووٹ دے گی کہ نواز شریف صاحب باہر ہی ہوں مریم نواز صاحب سیاست سے باہر ہی ہوں پھر بھی آپ کو لگتا آپ کو ووٹ ملے گا آپ کی لیڈرشپ کی پوزیشن ہوگا جی سوفی صد ملے گا اور آپ کے علم میں ہوگا کہ دو ہزار آٹھارہ دو ہزار آٹھ کے الیکشن میں دونوں میاں صاحبان جو ہے وہ دونوں جو ہے وہ اس وقت بھی اسی صورتحال کا ان کو سامنا تھا کہ وہ دونوں جو ہے وہ ناہل تھے لیکن صاحب پاکستان میں تھے اس کے باہر جو ہے وہ وہ ووٹ دیا تھا اور اب بھی میاں شہباز شریف صاحب پاکستان میں ہیں مریم نواز صاحب پاکستان میں ہیں حمزہ شہباز صاحب پاکستان میں ہیں اگر میاں شہباز صاحب گئے تو انشاءاللہ جو ہے وہ واپس آئیں گے اور ہو سکتا ہے کہ کل کو اگر الیکشن ہوتا ہے اور اس میں اس وقت تک میاں صاحب کا جو ہے وہ آپریشن جو ہے وہ ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ وہ بھی مریم نواز صاحب لوگ کہہ رہے ہیں شباز شریف صاحب بھی شاید باہر بھاگنے کے چکروں میں گورنمنٹ یہ کہہ رہے کیونکہ اور ان کا سب سے جو امپوائنٹ انہوں نے جو پوائنٹ دی ہے سپریم کورٹ میں وہ یہ دینے جا رہے ہیں جو اسیل میں نام ڈالا ہے کہ یہ گرینٹر تھے نواز شریف صاحب کہ وہ تو واپس آئے نہیں تو ان کو واپس کون لائے گا جناب دیکھیں کامران یہ اتنا جھوٹ بولتے ہیں اور یہ ایسا یعنی یہ ان کا یعنی کوئی پراپیگنڈے کے علاوہ ان کا کوئی اور کام ہی نہیں انہوں تین سال سوائے جھوٹ جھوٹ بولنے اور پراپیگنڈا کرنے اور انتقام لینے کے علاوہ انہوں نے کوئی کام نہیں کیا آپ مجھے بتائیں کہ وہ اسٹام جو ہے جو جس کی بات یہ کر رہے ہیں کہ میاں شاہباز شریف اس میں میڈیکل ریزن لکھا ہے وہ شوشل میڈیا پہ بھی اویلیبل ہے آپ کے چینل پہ بھی ہوگا اسے پڑھیں تو صحیح وہ گرنٹی ہے ران صاحب کا بریکل ٹائم بلکل ڈاکٹر فٹ کرار دیکھ سر پی ڈی ایم کا اجلاس ہونا جا رہا ہے پیپلز پارٹی کو اتنا کچھ ہونے کے باوجود جو آپ ساتھ کیا آپ واپس لینے کو تیار ہیں آپ تیار ہیں نوازشریف صاحب تیار ہیں شیوازشریف صاحب تیار ہیں نہیں پیپلز پارٹی نے کوئی ہمارے ساتھ کوئی ایسا نہیں کیا پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ جو ہے وہ پی ڈی ایم کے ران صاحب مجھے ایک بریکلی کہا جا رہا ہے ایم سوری میں ایک بریک کے بعد واپس آکے آپ سے بات کرتا ہوں ایک بریک لے